جھارکھن میں جی ڈیو ویدھان سبا چناؤں میں سب اکیاسی سیٹوں پر اپنا پرتیاشی کھڑا کرے گی جی ڈیو نہ تو جے وی ایم اور نہ ہی لفٹ کے ساتھ سمجھوتا کرے گی جھارکھن جی ڈیو پربھاری رام سے وکسنگ نے نیوزر ایون کے ساتھ خاص باتچیت میں یہ چاند کاری دی انہوں نے کہا کہ جھارکھن میں پارٹی نتیش کے ساتھ نشہ یوچناؤں کے آدھار پر جنتا سے ووٹ مانگی ہی رام سے وکسنگ سے بات کیا ہمارے سمجھد آتاری شکیش نے نتیش کمار بطور دوسری بار جی ڈیو کے راشتری ادھیکش کی تاج پوسی سمالیں گے بدھوار کو راشتری پرسد کی ہونے والی بیٹھک میں راشتری پرسد اس پر مہر لگائے گا حالانکہ نتیش کمار نے رویدو طور پر پہلے ہی ادھیکش چن لیے گئے ہیں لیکن سب سے بڑی اگنی پرکشہ نتیش کمار کی پڑوسی راج جھارکھن میں ہونے والے بیدھان سوا چناؤں میں ہے بطور راشتری ادھیکش پہلا چناؤں گا جھارکھن میں جہاں پہ جی ڈیو اپنے شروعاتی دور میں ساتھ بیدھان سوا سیٹوں سے شروعات کی تھی لیکن آج ان کا ایک بھی بیدھان سوا ساتھ بات کرنے کے لئے رام سے وکسنگ جو ہاں بیدھان سوا چناؤں پرواریوں اور بیہار سرکار میں کبینہ منتری ہیں سب نتیش کمار کل نر بھی روز نتا چن لیے جائیں گے راشتری ادھیکش پہلی پرکشہ جھارکھن میں ہوگی دیکھئے جھارکھن راج میں ہم چناؤں لڑ رہے ہیں جو دو ہجار نیس میں پورے ایک آسی بیدھان سوا سیٹوں پر چناؤں لڑنے کی تیاری ہے اور وہاں ہم اپنے پارٹی کے بل بھوتے اور اپنے سنگٹھن کے بل پر پورے راج میں چناؤں لڑنے کی تیاری میں ہے اور جہاں تک بات رہے کہ ہمارے پارٹی کے راشتری ادھیکش کا جو راشتری پریشت کا جو کلبہ اٹھک ہے تو ان کے نیتریت میں ان کے مارگ درسن میں اور وہاں کے جو ہمارے سالخن مورمن جی جو راشتری جو ہمارے وہاں کے راج کے پردیش ادھیکش ہے ان کے مطلب نیتریتوں میں وہاں چناؤں لڑنے کی تیاری چل رہی ہے ہم پورے دم کھم کے ساتھ پورے راج میں نشت روپ سے جنتہ دلیو پریوار اپنے بل بھوتے پر وہاں چناؤں لڑے گی اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں رام سباک جی سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب دو ہزار میں شروعات میں یہاں چناؤں ہوئے تھے تو آپ کی پاٹی چھے سیدھک سیٹوں پر چناؤں جیتی رہی تھی جیسے جیسے وقت بیتا گیا بیہار میں آپ کا جنہ دھار بڑھتا گیا یا سٹیبل رہا لیکن جھارکھن میں جو بھگل کا راج ہے بھاغالک سیمائے سیم ہے چہرہ وہی ہیں لیکن یہاں کیوں نہیں نتیش کمار کا جادو چل پا رہا ہے لیکن برطمان جو اسٹیتی ہے نشیط روپ سے جو بیہار میں جو جو جنائے ماننی موکھ منتری کے نتریت میں جو چل رہا ہے انہی جو جناؤں کو لے کر ہم جھارکھن میں کئی اہم ایسے مددے ہیں جو بیہار میں راجی سرکار لاغو کی ہے ان جو جناؤں کے بل پر اپنے پاٹی کے راستیت دھیکش کے مارک درسن میں اور ان کے کرم کے ادھار پر ہم پورے پرچار پرسار میں لگے ہیں اور اسی کے ادھار پر ہم چناؤں بھی لڑنے کے تیاری میں ہیں پورے اکاسیو ویدان سبا میں وہاں کسی طرح کی کوئی کٹھنائی ہمیں نہیں ہے لیکن رام سیوک جی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ دلی میں آج سے کچھ سال پہلے جھارکھن بکاس مورچا جو ہے بابلال مرانڈی کی پاٹی اور آپ کی پاٹی ایک ہونے کی بات کر رہی تھی کہ پاٹی کا بلے ہو جائے آخر کیا ایسی وجہ رہی کہ بیدان سبا چناؤں میں جب سامنے آپ لوگ ہیں گٹھوندن نہیں کر پا رہے ہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بیہار میں خاص گھر کے جھارکھڑ میں کہ بیجے پی کے دباؤں میں جی ڈیو ہے کیونکہ بگل میں انہیں اگلے دوزار بیس میں بیدان سبا چناؤں لڑنا ہے اور اس وجہ سے وہ بیجے پی کو کہ خلاب کوئی مورچا بندی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جے بھی ہم سے گٹھوندن نہیں کر رہے ہیں erst jury پہتے ہیں بیجے پی سے جہاں گٹھوندن کا پرسند ہے پورے دیش میں ہمارا کیول بیہار میں ہی گڑھوندن ہے انہیں راجیوں میں تو ہے نہیں ہمارا اُسی طرح پر ماللے کی جیس طرح ہم پورے دیش کے انہیں راجیوں میں گٹھوندن نہیں ہی ہم الگ چناؤ لڑتے ہیں اُسی طرح پر جھارکھن راج میں بھی ہم الگ چناؤ لڑیں گے جھارکھنڈ جی ڈیو کے پرماری ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جھارکھنڈ میں وہی موڈل لاغو کریں گے اور اسی کے بوتے لوگوں سے ووٹ مانگے جس کے جریہ انہوں نے بیہار میں ووٹ مانگے ہیں کامرامین گورب ماتھور اور سہیوگی وشنو کے ساتھ رسی کے اس کمار نیو جلیون دلی